بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل پرائن ٹائم میں بریکنگ نیوز شامل کریں گے اور کچھ ایسی خبر شامل کریں گے جو آنے والے انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر تبدیلیں لائے گی اور دنیا میں آپ کو تبدیلیں لازمی نظر آئیں گی اس میں بہت ساری خبریں ہیں بہت کچھ ہو بھی سکتا ہے آگے ابھی آنے والے بختوں کو چیز کلیر تو نہیں ہے آپ کو میں انفارم کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے لیکن کچھ خبریں ایسی ہیں جو ضروری ہیں آپ سے شیئر کرنا وہاں تک ضرور دیکھئے گا آپ جانتے ہیں کہ ہماری ویڈیو میں ایک خبر نہیں ہوتی ہم تمام دنیا کے خبروں کو کور کرتے ہیں اس لئے کوئی خبر مس مت کیجئے گا سب سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گا اور سوال یہ ہے کہ امریکی صدارتی امیدوار کاملہ ہارس کے بارے میں کارٹون سیمسنگ میں ناقابل یقین انکشاف ہوا تھا یہ بات میں مانتا ہوں کہ ہوا تھا میں نے بھی ایک ایپیسوڈ دیکھا ہوا ہے اور یہ جو ایپیسوڈ میں جو ڈریسنگ ہے وہاں مجھے صرف پرولم ہوئی ہے کہ یہ ڈریسنگ جو ہے یہ آل موسٹ اگر آپ کہیں تو انیس بیس کے لحاظ سے میچنگ بھی کر رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ خبریں ہم پہلے سن چکے ہیں جب ہمیں پہلے بتایا گیا تھا امریکی اخبارات امریکی میڈیا وہ اس کو ہیلری کلنڈن سے جوڑ رہی تھیں اور آج جو ہے وہ اسی خبروں کو وہ جوڑ رہی ہیں میرے حساب سے یہ میری بات ہے یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں اب وہ جوڑ رہی ہیں کیمبلہ ہارس سے لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کا بلیف کیا ہے کہ کیا واقعی میں جو یہ کارٹون ہے سیمپسن یہ نمبر ون کیا یہ جو تداوہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹائم ٹریولر ہے یعنی کہ ان کو پہلے سے یہ جو دور ابھی نہیں آیا یہ اس دور کے اندر ہی ٹریول کر چکے ہیں ایسی کوئی ایسی کوئی ٹکنالوجی آ چکی ہے ایسی کوئی ٹکنالوجی آ چکی ہے جہاں انہوں نے ٹریول کر لیا ہے ان کو وہیں پر گھون گھون گے پتہ لگ گیا کہ بس یہ صدر بنے گا یا نہیں بنے گا انسان کیا ہوا کیا نہیں ہوگا یہ تمام چیزیں اور اس کے علاوہ جو ہے کہ آپ بلیف کرتے ہیں کہ نہیں یہ ٹکے ہیں اور سیمپسن جو ہے وہ مسلسل ٹکے ہی مار رہا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ شیطانی طاقتوں کا ٹرانسلیٹر ہے کہ وہ جو سوچتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ سمپسن کے ذریعے یا کچھ اور لوگوں کے ذریعے یا کچھ اخبارات کے ذریعے کچھ میکزینز کے ذریعے یہ آپ کو انفرم کرتے ہیں تائم میکزینز ہیں یا اور میکزینز ہیں یہ آپ کو مجھے جواب دینا ہے کیمپلہ ہیریس کے حوالے سے آپ کو مجھلی خبر دیدوں اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ٹائم نیتھن یاہو جو ہیں وہ امریکہ کے دورے کے اوپر ہیں جانتے ہیں اور انہوں نے ٹرم سا ملکات کرنے کا پرسنل ریکویسٹ کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں ڈالالڈ ٹرم نے انکار نہیں کیا اور ہاں کی اور بتایا کہ میرا یہ وینیو ہوگا میری یہ ٹائمیں ہوگی اور یہ ٹائمیں سلوٹ میں نے دے دیا ہے نیتھن یاہو کو لیکن اس کے اندروں کیا بات کرنے جا رہے ہیں انہوں نے اشارہ دیا ہے اپنوں ٹوٹ کے اندر انہوں نے اشارہ دیا ہے کیونکہ یہ کام انہیں کرنا پڑے گا یہ پہلے انہوں نے اٹیوٹ کر دیا ہے یعنی کہ ملقات سے پہلے ہی انہوں نے بتا دیا کہ میرا ایجنڈا مجھے معلوم ہے اس کا کیا ہے اور مجھے معلوم ہے میرا ایجنڈا کیا ہے اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایجنڈے ہیں کیا آپ کی علم میں ہونے چاہیے اور وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں کہ میں کاملہ ہیریس کی خوابات بلے ہتم کر لوں تو آپ کے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ چلیں آپ کو میں کانٹنیو کر دیتا ہوں کہ ایجنڈا کیا ہے ایجنڈا یہ ہے کہ جو زلنسکی ہیں زلنسکی نے کیمبلا ہیرس کی بیرے پر ڈیو رہ گیا بڑی خبر ہے اس کی کلاس ہونے والی تو یہاں فارغ بھی ہو سکتی ہیں تو یہاں پر ہوا یہ ہے کہ یوکرین کو یوکرین نے رابطہ کیا جو بیڈن سے جو بیڈن نے کہا کہ جو بیڈن کے بارے میں وہ گھانا آپ نے سنو ہوگا چٹھی نہ کوئی سندس جانے کون سا دیسو چلے گئے تو وہ بلی بات ہے کہ پتہ نہیں کہاں چلے گا ختم ہوگی یہ کہانی ملکی تو انہوں نے بھلا کہ بھائی صاحب جب تک میں تھا ڈالر بھی تھے مزے بھی تھے پیسہ بھی تھا سب کچھ تھا اب میں کچھ کر نہیں پاؤں گا تمہارے لیے تو میرے حساب سے میرا مشورہ یہ ہے کہ دماغ میرا بہت خراب ہے بڑا ہو چکا ہوں میرا مشورہ یہ ہے ایک بڑے بزرگ کا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس جنگ کو ختم کر دیں ورنہ آپ ٹرپ ہو جائیں گے اور ریشیا جو ہے اب آپ کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ اگر ٹرمپ آ گیا اگر آپ نے جنگ جاری رہنے کی بات کی تو اب آپ کو کھا جائے گا وہ کیونکہ امریکہ آپ کو سپورٹ نہیں کرنا لگ ٹرمپ آپ کو پیسے نہیں دے گا تو میں کھیل نہیں پاؤں گا نیٹو پیچھڑ دے جائے گا کیونکہ میں نے پیسے نہیں دینے تو نیٹو پیچھڑ دے جائے گا میں نے نیٹو کو پاگل کیا ہوا ہے تو ٹرمپ کے ہوتے ہوئے تم نہیں لڑپاؤ گے ٹرمپ سے بات کرو ٹرمپ کو اس نے فون کیا اور ٹرمپ ڈانٹ دیا ڈانٹنے کے بعد دو خبریں دے رہا ہوں ڈانٹ پڑھنے کے بعد دو خبریں ٹھیک ہوگی کلیر ہو گئے کلیر کٹنا کبھی آپ نے دو سالوں میں سنا تھا کیونکہ یہ شخص کیا نہیں کہتا تھا جو زلنسکی ہے کہ میں کبھی بھی ٹیبل بے بات نہیں کروں گا پیوڈن کے ساتھ میری جیت کے اوپر جنگ ختم ہوگی یہی تھے نا میں نے بھی آپ کو خبریں دیں اور آپ کو میں نے دو سال لگتر خبریں دیں کہ میری جیت کے اوپر جنگ ختم ہوگی تو اس نے کہا کہ جی وہ جنگ شکایاں مجھے مل جائیں گی میری واپس جو جنگ چھوڑتا ہوں تو میری جنگ مجھے واپس مل جائیں گی تو اس کے بارے میں بھی یہ دیکھیں جگہ بھی اب نہیں مانگ رہا وہ اب اس کی خبر سنیں We need to end war ASAP ASAP کیا ہوتا ہے جو لوگ پروفیشنل لائف ان کو پتا ہے As soon as possible جتنا جلدی ہو سکے زلینسکی need to finish this war اب اس کے اندازہ سے بات ہے جب آپ ASAP ختم کریں گے جو چیزیں pending ہیں وہ تو آپ مانگیں نہیں رہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام کے تمام regions وہ تمام کے تمام شہر وہ تمام کے تمام towns وہ تمام کے تمام علاقے جو loose کر چکا ہے یوکرین وہ اسے قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو گیا ہے کیوں؟ کہ اس نے کہا کہ میں اپنی جنگ جاری نہیں رکھ پاؤں گا اور جیسے ہی ٹرمپ آئے گا یا اپنی سیٹ چھوڑے گا جو اپنے چھوڑ چکا ہے بائیڈن سیٹ تو ابھی مطلب symbolically ہے لیکن وہ چھوڑ چکا ہے تو وہیں پر وہیں پر جو زلینسکی ہے وہ ٹرمپ کے دور آنے سے پہلے بائیڈن کے دور کے اندر اس جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے اور یہ بہت بہت کامیابی ہے اور یہ ٹرمپ ٹرمپ جو بات کر رہا ہے ٹرمپ کی وہ بات ہے اس نے کہا تھا کہ ایک فون کال کی مار ہے میرا خیال ہے ایک فون کی کال اس نے ایک تو مار دی ہے ٹھیک ہے نا اور اب ہاں پہنچ گئے ہیں نیتن یاہو ایول ایول نیتن یاہو اور جس کو اب پہنچنے کے بعد جو ہے وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ وہ بات کرے گا ٹرمپ سے اور ٹرمپ نے بتا دیا ہے کہ میں اگر یکرین کو جنگ نہیں جائے دیکھوں گا چونکہ میری مین انٹرسٹ ہے میری ڈریکٹ انٹرسٹ ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے یہاں کو بولوں تو لڑتا رہا ہے ممکن نہیں آگے چلتے ہیں یہاں پر بات کرتے ہیں کاملہ ہیرس کے بات بری کر دوں اور وہ یہ ہے کہ اس کا مواقصہ جو ہے وہ ہوگا اور امریکی رکون کانگریس نے کاملہ ہیرس کے خلاف مواقصے کی کاروائی کے لیے دیس نائبیز جمع کرادی کانگریس امریکی کی کانگریس نمبر وان ہے مطبع اس کے لیے میری طرح سے کلاپنگ ہے کیونکہ جو میں نے اس کی لائیو لائیو ڈیبیٹ دیکھی جو انہوں نے سیکریٹ جو ڈریکٹر ہیں سیکریٹ سربیسز کے جو ڈریکٹر ہیں ان کا جو انہوں نے حال کیا جس قسم میں کوئیسٹنز تھے میں سلوٹ کرتا ہوں امریکن نیشنز کو میں سلوٹ کرتا ہوں امریکن سسٹم کو اس کی جمہوریت کو اور ان کے جو ان کے نظام ہیں کانگریس کے جو وہاں پر نظام ہے میں کہتا ہوں کہ قابل تعریف ہے اور میں اس سے زیادہ تعریف کبھی میں نے نہیں کی کبھی میں نے نہیں کروں گا شاید لیکن آج میں میں مطرف ہوں امریکہ کی قانون کا وہاں پر جو انہوں نے حل کیا بار بار اسے کہتے گا ریزائن دے رہی ہو یا ہم پھر سوال کریں وہ کہتے تھی میں ریزائن نہیں دوں گی نہیں دوں گی نہیں دوں گی 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو ریزائن کروا دیا اور یہ بہت بڑی بات ہے کانگریس کا ڈیریکٹر سیکریٹ سرویسز یو ایس سے نہیں چھوڑا اس کو اب وہ بٹھائیں گے جنابے والا کیملا ہیریس کو اور کیملا ہیریس سے سوالات کریں گے اور وہاں پر اسے جو سوال کی جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ آپ پر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ آپ نے امریکن صدر کی ذہنی حالت چھپائی بہت بڑا الزام یعنی کہ آپ کو معلوم تھا کہ he is not ok ورنہ تو آپ بولیں کہ جی آپ کو پتا نہیں تھا اگر آپ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں تھا کہ he is not ok تو پھر آپ بھی ok نہیں ہوں آپ کو بھی دماغ خراب ہے آپ بھی پاگل ہو کیونکہ آپ کو اگر نہیں پتا اپنے پریزیڈنٹ کے بارے میں آپ اس کو اسسٹ کر رہی ہیں آپ بھی فارغ ہیں تو اگر یہ کہہ دیتی کہ نہیں وہ پاگل تھا مگر میں نے چھپایا تو پھر بھی مواقصہ ہو جائے گا اس کا لہٰذا کیمبلہ ہیریز جو ہے وہ fit بھی ہو سکتی ہے یہاں پر وہ بہت زیادہ پریشانی میں ہوگی کیونکہ میں ایک بات جانتا ہوں میں نے سیکرٹ سرویسز کی جو ریٹر تھی جو اس کی حالت دیکھی ہے کیمبلہ ہیریز جو ہے اس کے لیے یہ ایک انتہائی بھیانت دن ہوگا انتہائی مشکل دن ہوگا جو اس کے اوپر یہ آ جائے گا اور وہ اس کے اوپر ٹوٹ بن کے کہر بن کے ٹوٹیں گے اس میں مجھے کوئی کوئی دور آئے کوئی شک نہیں یہاں پر میں آپ کو خبر دے دوں اور وہ یہ ہے کہ خان یونس میں جو کچھ ہوا ہے گزرے تین دنوں میں فلسطین کی بات کر رہا ہوں سینٹرل میں ہے خان یونس تو اسے کوئی مثال نہیں ملتی ہے اتنا ظلم اور جووری کوئی مثال نہیں ملتی ہے وہاں پر آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر جہاز کے ذریعے جو ہے نیا پانفلٹ پھکے گئے کہ آپ شہر خالی کر دیں ہم ممباری کرنے ہی والے ہیں اب ظاہر سے بات ہے جب انہوں نے پانفلٹ ریسیف کیے تو پتہ رہا کہ اس ٹائمنگ میں جو ٹائمنگ تھی خالی کرنے کی اس میں ایک گھنٹہ دیا گیا تھا ایک گھنٹے میں شہر خالی کرنا ہے ایک گھنٹے میں کیا کر سکتا ہے انسان آپ سمجھ سکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں نے سمان کو چھوڑ کر کے بھاگے اکثر لوگ کیونکہ جان بچے سمان کی کوئی بات نہیں جان تو بچے تو کچھ لوگ بچے اٹھا کے بھاگے کچھ لوگ اپنی بیمار لوگوں کو چھوڑ کے بھاگے کچھ معذوروں کو چھوڑ کے بھاگے کیونکہ ہم تو بچے ہیں ہم تو ٹھیک ہیں تو وہاں پر وہ سب کچھ جو کہتے ہیں نا نفس نفسی وہ تمام چیزیں وہاں پر ہوئیں اس کی باوجود اور وہاں پر قیامت توڑ دی گئی بمباری کی گئی اور ان لوگوں پر کی گئی جو نہیں بھاگ سکے اور تقریباً تقریباً وہاں پر دھائی سو تین سو کے قریب شدید زخمی ہوئے اس کے علاوہ سو کے قریب جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دن کے اندر آٹھ ماہ کے دوران اسریلی فورسز نے سب سے بترین حملہ کیا یعنی کہ انہوں نے کوئی قصر کوئی قصر اٹھا نہ رکھی یہاں پر دو خبریں آر اٹھ کر دوں اس کے بعد پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں یہ ضروری آپ کو دے دوں اور یہ ہے کہ نمبر ون پہلی خبر دے دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تو یہ کوئی قصر خان یوٹیب چینل نہیں کہہ رہا یہ کوئی عربین ٹی بھی نہیں بول رہا یہ کوئی پاکستانی ٹی بھی نہیں بول رہا یہ دیکھئے گا کہ یوں کہ کہہ رہا ہے کہ پاسٹ کرٹسزم آؤٹ آف کنٹرول کنڈکٹ یعنی کہ وہاں پر جو اسرائیلی فوجی ہے وہ وحشی ہو گیا ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے وہ پاگل ہو گیا وہاں پر اور وہ جو کر رہا ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ غیر انسانی ہے ایک غیر انسانی کام اور ہو رہا ہے جب میں نظر کرتا رہا ہوں گا کیونکہ یہ خبر دیتے ہوئے مجھے دکھ ہوگا جب میں دوں گا نا خبر آپ کو مجھے دکھ ہوگا لیکن یہ ہونے والا ہے اس کے لئے مائنڈ بنا رہا ہوں آپ کا اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف غزہ ہے جہاں حماس ہے جہاں پر یہ کہر ڈھائے جا رہی ہیں اور آپ کی توجہ حماس کے اوپر لگی ہوئی ہے آپ لوگوں کی نظریں میری نظر ہر جگہ سب اسی پئی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ہم منٹر کر رہے ہیں میں غزہ پٹے کی بات کر رہا ہوں جو اگر آپ میپ پر دیکھیں گے تو آپ کے الٹے ہاتھ نظر آئیں گی سیدھے ہاتھ ہے ویسٹ بینک ہے مغربی کنارہ مغربی کنارہ پہ کیا ہو رہا ہے اسریلی گورنمنٹ کوائٹلی سینڈ ملینز ٹو آناتھورائز ویسٹ بینک سیٹلرز آؤٹپورز ٹھیک ہے بات سمجھ کے یعنی کہ یہ جو آپ سنتے ہیں سیٹلرز یہ فنڈڈ ہیں اور وہاں پر جو تعمیرات ہو رہی ہیں کچھ ہو رہا ہے یہ جو سوسائٹیز بن رہی ہیں جو علاقے قبضے ہو رہے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جس طریقے سے وہ وحشان طریقوں سے وہاں پر فلسطینی کو مار رہے ہیں تو وہ سب کا سب فنڈڈ ہے سب کا سب پروٹیکٹڈ ہے سب کا سب سپانسرڈ ہے بائی گورنمنٹ آف اسرائیل اور وہاں کی پولیس ان کی سیکیورٹی ایجنسیز ان کے ساتھ مل کے فلسطینیوں کو مار مار ہے اور اسے نکالتی ہے بستیاں خری کرواتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ ہم یہاں پر آ رہے ہیں اگر آپ لوگ یہاں سے نکل چکے ہوں گے آپ کے بچے مریں گے آپ مریں گے آپ کے ماں باپ مریں گے تو وہاں سے وہ لوگ پر نکل جاتے ہیں یہ ظلم استعمیت کہانی جو ہے یہ اسٹم لکھی جا رہی ہے ویسٹ بینک کے اندر یہ ہماس نہیں ہے یہ غزہ نہیں ہے یہ ویسٹ بینک ہے اگلی ویڈی ملتے ہیں اللہ حافظ